اور میں بیعاریوں سے یہ کی بات کہنا چاہتا ہوں جندگی میں جوز نہ سکھو ٹوٹنا نہیں اچھی بات ہے پرانے سمیں کی بات ہے ایک چودی گیا لالہ کے پاس لالہ میرا گھوڑا خریدے گا بھلے آن بھئی خرید لیں گے کتنے کا بھلے ہجار کا لالہ بھولا پانچ سو سے زیادہ دوں گا نہیں چودی بھولا رہن دے چودی گھر آیا دیکھا گھوڑا مرا ہوا تھا تردہ گئے لالہ کے پاس لالہ کچھ دنوں سے ڈنگ سے سنائی نہیں دیتا تھا گھوڑے کی کتنے دام لگائے بھولے بھائی میں نے پانچ سو لگائے بھولے نکال پانچ سو سام کو گھر آجی گھوڑا پڑا ہوا ملے گا اب لالہ پڑے ہوئے کا مطلب سمجھا نہیں چودری گھاؤں سے گھائے بھویا روپے لے کر کے ایک مہنے بعد لوتا ڈرتا ہوئے لالہ کی دکان پر پہنچا کی لالہ ڈانٹے گا سالے مرا ہوا گھوڑا بیچ گیا لالہ نے گڑے لگا لیا آبی چودری کہاں گھائے ہو گیا تھا اب لالہ گھوڑے کی بات کرے نہیں چودری کے دل میں کھٹکا سالے چکر کیا لالہ گھوڑے کی بات نہیں کرتا اس نے لالہ گھوڑا بہت ہی بڑی تھا کہ وہ تو مرا ہوا تھا کہ اس کا بلے کرنا کیا تھا بھائی میں نے تو اکبار میں دیکھاپن دے دیا ایک ایک روپے کی لاتری کھڑی دو انام میں گھوڑا ملے گا بلے پھر کیا ہو بلے دس ہزار لوگوں نے لاتری کھڑی دی بلے پھر کیا ہو میں نے ایک کا گھوڑا انام میں نکار دیا پھر کیا ہو آدمی روتا ہوا ہے گھوڑا مرا ہوا ہے میں نے اسے ایک روپے واپس کر دیا تو بیاپار میں جوزنے کی ضرورت ہے ٹوٹنے کی ضرورت ہے نہیں ہے کبھی بھی جنگی ججے کیا کہنے کوئی بھی ستیتی آجائے جوزتے رہوگے اور بیاپاری کی کمیز مہلی رہ جائے لیکن اس کا اکاؤنٹ کبھی بھی مہلہ نہیں رہنا چاہیے